آج کی ریسیپی سیئر کریں گے آپ لوگوں کو ساتھ میں پھٹے ہوئے دودھ کا حلوہ ہاں جی پھٹے ہوئے دودھ کا حلوہ اگر دودھ آپ کا کھٹا ہو جاتا ہے گرم کرتے سمیں پھڑ جاتا ہے ہیں تو آپ اس کا کیا کیا بنا سکتے ہیں رسکلے سندیس کے مٹھائی ہوتی ہے اور اس کے آپ پر پانیر بنا سکتے ہیں اور ہم بنائیں گے ہلوہ چلی آپ لوگوں ہم دکھاتے کس طریقے سے بنائیں گے ہلوہ یہ دودھ ہمارا پھڑ گیا تھا تو دو لیٹر دودھ پھڑ گیا ہے ایک لیٹر یہ ہے ایک لیٹر اور ہے تو ہمارا دو لیٹر دودھ مطلب پھڑ گیا ہے کرم کرنے میں اب اس کا ہم کیسے یوز کریں گے چلی آپ لوگوں دکھاتے ہم نے تھوڑا سا پانی لیا ایک دو پیکٹ دودھ یہ رکھا ہے یہ جو کی پھڑ چکا کھٹا ہلکا کھٹا سپنا گئے اس میں تو اب یہ پھڑ جائے گا چاہ نہیں بنے گی آپ لوگوں دکھاتے گرم کر کے کیسے ہو جائے گا یہ دودھ کھول دیا میں نے پانی اس لیے ڈالا کہ تھنڈا دودھ ہوتا ہے تو دیچھے کڑائی میں پکڑ لیتا ہے تو آپ لوگوں دکھائیں گے کیسے ہم بنائیں گے اس سے پھٹے ہوئے دودھ کا ہلوہ تو بنائیں گے تو میں بہت کچھ بنا سکتا تھا لیکن آج ہم نے ہلوہ بنائیں گے اور بہت اچھا لگتا کھانے میں تو آپ تھنڈا کر کے کھائیں گرم کھائیں کچھیں کیسے بھی کھا سکتے وہ دکھائیں گے کیسے بنائیں گے اور کیسے کھاتے ہیں یہ دودھ کھول دیا ہم نے یہ دیکھئے یہ دودھ پھٹ رہا ہے پورا لگ لگ ہو رہا ہے ہم نے گرم کرا بیسے پھٹنے لگ گیا یہ چلی اس کو ہم پھاڑے ہی لیتے ہیں اچھے سے پورے گرم کر کے جو تپیلی کا وہ بھی اس میں ہم مکس کر دیتے ہیں تو اچھے سے یہ پھٹ جائے گا اس کے بعد آپ کو بتاتے کہ کیا کرنا ہے اس کا کچھ نہیں ڈالا اس میں ہم نے ایسے ہی پھٹ گیا یہ جو تپیلی میں رکھا وہ بھی کھٹا ہو گیا تو وہ بھی پھٹ گیا ہے تو اگر ہمارا دودھ کھٹا ہو جاتا ہے وہ پھٹ جاتا ہے تو اس کا ہم کیا کیا بنا سکتے ہیں وہ آپ لوگ دکھاتے ہیں ہم بنا رہے ہیں ہلوہ تو آپ لوگ دکھائیں گے کیسے بنائیں گے اس کا ہلوہ یہ دیکھئے اس طریقے سے پھٹ گیا ہے پورا جو تپیلی کا ہے وہ بھی ہم مکس کر لیتے ہیں اس میں یہ دیکھئے یہ یہ پھٹ گیا ہے اگر سے بھی پھچکٹ کریں یہ سب پھٹ کے بھی ہمیں بینگر ڈال کر لکتے ہیں ہم بالکل سے بتائیں یہ بھی پھٹ گیا ہے یہ دیکھئے یہ پانی riam پانی ہم اٹا دیں یہ اس کا ہم پانیر بنا سکتے ہیں اس کا ہم رسگلے بنا سکتے ہیں لیکن رسگلے گائے کے دودھ کے بنتے ہیں تو یہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے تھوڑا سا پانی ہم نے اس میں رین دیا تھا وہ اور اسی میں دیکھا ہم جو چھنا پھاڑا تھا وہ اسی میں وہ کل لیں گے اسی میں دودھ میں جو پانی تھا سوڑا سا ہلکا سا اسی میں پکائیں گے کیونکہ ہلکا سکھٹا پن آنے چھئے اور یہ ہم نے ڈال دی سککر سککر ڈالی اس میں ہم نے ڈیر سو گرام اور یہ جو چھنا تھا وہ ہمارا دو لیٹر دودھ کا تھا اس کو اس طریقے سے اچھے سے پکا لیں گے اس کا جو پانی ہے پورا سوک جانے چاہیے تو آپ ہوں دکھاتے ہیں اس طریقے سے پورا پکا لیں گے یہ دیکھئے ہلکا سا پانی رکھنا ہے وہ دودھ کو بالا جو پھٹے ہوئے دودھ کا اس طریقے سے اس کو اچھے سے پکاتے رہیں گے یہ دیکھئے اس کا جو پانی ہے پورا سوک جائے گا لیکن کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے گھوٹ دیں گے اس کا دانہ ہلکا سا ختم ہو جائے گا لیکن کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے دیکھنے میں جتنا سندر اگرہ کھانے میں اتنا ہی ٹیسٹی لگتا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس طریقے سے ہو جائے گا یہ دیکھئے اب اسے ہم تھوڑی سی کیسر ڈال دیں گے یہ دیکھئے کیسر ڈالی جراسی اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور یہ ہم نے بادام کاجو اور یہ دودھ مسالہ ملک مسالہ جو آتا وہ ڈالا ایک ٹی سون اور تھوڑے سی ڈرائی فوڈ ڈالے تھوڑی سی کسمس ڈالیں گے اس طریقے سے ہم ریڈی کر لیں گے اس کے لئے یہ دیکھئے یہ ہمارا ہے پھٹے ہوئے دودھ کا حلوہ ریڈی ہو گیا تو اس طریقے سے آپ لوگ پھٹے ہوئے دودھ کا حلوہ بنا سکتے ہیں کھانے بہت ٹیسٹی لگتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے اس کو آپ گرم کھائیں ٹھنڈا کھائیں کیسے ہو بھی کھا سکتے ہیں دیکھئے کتنا سندر دیکھ رہا ہے تو اس طریقے سے آپ ریڈی کر سکتے ہیں تو آپ لوگ لنک مل جائے اس میں شیو بھا جی کی پانچ پرکہ ہم اس میں گھی ڈال دیں کہ گھی کی ماترہ کم ہوتی ہے اور اس کو ہم سرف کرتے ہیں ایک چمچ گھی ڈالا اور اس میں ڈالیا ہم نے کسمیس یہ دیکھئے تو یہ ہمارا حلوہ ریڈی ہے چلے آپ لوگوں دکھاتے ہیں تو ہماری ریسپی اچھی لگتا ہے تو لائک کرنا کمنٹ کرنا سیئر کرنا اور آپ لوگوں نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لیجئے بیل آئیکن کو دوبار دیجئے بتنے پسکرائب پکانی ٹکڑا مرک گز